دو ہزار بائیس کا پاکستان اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے کوم بزار ہے بلو تو چھوڑو سکول کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ لوتا کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک امریکی سازش کا حصہ بن کے امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک بائیس کو اور پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تعدہ دایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نوجوانوں یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا محلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ سب سے زیادہ پیسہ دنگال سے آتا تھا وہ اس صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور اسی جو سب سے میر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے احترام نیٹا کہ لاکھوں لوگ بھولک سے مر گئے وہاں اور جب انگریز گیا دو سو سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب زیادہ بن گیا اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹی پی سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹی پی سلطان کی شہادت ہوئی اور محصور جو ٹی پی سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے سب سے دوست نہیں چاہتا لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالسی ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کرے حفاظت کرے ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لئے قربان نہ کرے جس طرح انگریزوں اور امریکیوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جان لڑی اسی ازار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا قربانی علاقہ اُدھر گیا سو ارب دولر سے زیادہ ہمارے ملک کو نچان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پالسی ماننے کے لئے نہیں تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسز دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھا میں روس سے اگر میں روس کیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چال رہی تھی روس سے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روس ہمیں تیل دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لئے پٹرول اور فضل زمان کو سستا کروں اور اس کے لئے بیس لاکھ تن گنگن جو ہم نے خرید دی ہے روس ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ مل گئی تھی تو میرا میرا مقصد امریکہ میں میں کیوں اپنی قوم کے مفاتات کو امریکہ کے لئے قربان کروں تو آپ کا بات کے لوگوں میرے پاکستانیوں ان کو اس طرح کا امریکنوں کو پرائی منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے کہ مشرف کی طرف سر پڑا ہو ایک ہی ٹیلی فون کی دھنکی میں چاروں رشانے چت اور ان کی جن میں شامل کر دیا وہ چاہتے تھے کہ چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والا جو کہے اس نے کیا کہا کہ بیگرز آر ناٹ چیزرز مطلب یہ کہ جو ہم تو بیکاری ہیں اس لئے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی شباہ شریف تم بیکاری ہو تم غلام ہو تم بجھ لے لو تم داکو ہو تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور اپنے پیسے کو اپنے چوری کے پیسے کی اور اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے چوری کے پیسے کیوں بچانے کے لیے آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے کسی غلط فرمی میں یہ کون یہ کون ناجوانو یاد کراؤ یہ کون جب بننے لگی تھی طریق پاکستان تھا تو وہ کون سا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ اس نعرے پہ بنی ہے چیری بلوزم بوٹ پولے شبا شریف یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر بیٹھی ہے جب وہ کلمہ پڑھتی ہے ایک مسلمان قوم تو وہ اللہ کے سامنے گواہی دیتی ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کسی کے سامنے نہیں چکیں گے کیونکہ وہ شرک ہے وہ گناہ ہے ہم اپنے اللہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانتے ہیں ہم نہ کسی سوپر پاور کو مانتے ہیں ہمارا جو لیڈر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ آیا ہے اس سے پہلے نہ آسکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہیں ہم تو ان کی امت ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ہم کسی کے چیتے پولش کرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباد پہنچ کے ایک پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی کہ امپورٹڈ حکومت نہ منظر ہاں کہتی مطرمہ فرماتی ہے کہ لنڈن تو چھو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں نے ایسے جو شریف خاندان میں جھوٹ بولے ہیں میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ بولتا نہیں رہے گا تو اچھا آپ نوجوانوں بہت شعور نوجوانوں دلیر نوجوانوں اور میری بہنوں سنو ذرا میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چوزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھے کہ میں وای وای یا نہیں ہوں ہماری باری تو چار روپے اٹمارٹر بڑھتے تھے تو ساری بزاروں میں پرنشی ہو جاتے تھے دیکھئی جی کتے ہیں نیا پاکستان تم میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سو جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کے کام ہے تنقید کرنا